ہم نے شخصیت پرستی میں بہت نقصان کر دیا ہے اپنا بہت شدید نقصان کر دیا ہے آنا کخاک راب نظر کیم یا کنن یعنی یہ مشایخ کے بارے میں مجذوبوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ قلندر جو دیکھ کر خاک کو ایک سیر بنا دیتے ہیں آیا بوت کے گوشہ چشمے بے ماں پڑن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں بھی ایک نظر دیکھنے ہیں بس اس طرح کے جو شخصیتوں کا تصور تعمیر کیا گیا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ختم کر دیا ہے جو خاک کو کیمیہ بنا رہے ہیں اب اس سے زیادہ بڑا تصرف کیا ہو سکتا ہے لوگوں کو بندگی کے حوالے سے دیکھو بندگی پرفیکشن کو اسپیس نہیں دیتی یہ بہت مفید بات اپنی سمجھ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے عقیدت رکھو ان کے شاگر بنو مرید بنو اور ان سے دینی فائدے حاصل کرو اور ان کے مشورے یا ان کے ترتیب کی خلاف ورزی نہ کرو سب ٹھیک ہے لیکن مسٹر پرفیکشن نہیں ہے شیخ اب شیخ کو بندگی کے ذاویے سے دیکھنا ہے یا انوہیت کے وصف کے ساتھ دیکھنا ہے ہم اس امتحان میں ناکام رہے ہیں طاقت کو ایسا ہم نے سمجھ دیا ایک بہت موجزہ دکھا ہے کرامت دکھا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز اس کے تصرف میں ہے بھئی یہ ہر چیز تصرف میں ہونا ہے یہ تو نقص ہے بندگی اپنے نقص وجودی کی حفاظت چاہتی ہے یعنی اپنی مہتاجی کی حفاظت چاہتی ہے انبیاء ہم سے زیادہ مہتاجی کا شعور اور عمل اور حال رکھتے تھے اس وجہ سے وہ بندگی میں کامل ہیں میں میٹرک میں تھا تو وہاں ناظرین آباز میں ایک زیاودین لائبریری کے ایم سی میں کھولی تھی دار المطالعہ اچھی لائبریری تھی وہ زمانے ہم پہ جب گئی تھا تو میں وہاں جاتا تھا تو ایک دن میں نے ایک کتاب نکال کے پڑھنی شروع کی وہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے بیٹھتا تھا تو اس میں ایک فقرہ تھا جو عربی نا جاننے کے باوجود مجھے آج تک یاد ہے مطلب وہ اتنا زیادہ وحشت زیادہ کر دینے والا تھا ہم خود نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن یہ کہ وہ فقرہ سن کے لرز گیا اور نماز شروع کر دی یعنی پڑھے دن کے لیے صحیح لیکن کر دی وہ فقرہ تھا کہ ومن ارادا ومن ارادا عبادت عباد الوصول فقد اشرت باللہ العظیم کہ جس نے واصل ہو جانے کے بعد عبادت کی اللہ کی اس نے بڑا شرک کیا مجھے آجتھے تھے موسیقی